اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے اسے ٹھیک ہے فیٹ فارٹ امود کرتا ہوں ہیریے سے ہوں گے اچھا دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ خطر ہے سب سے زیادہ نائٹ ٹائم کس سے خطرہ ہو سکتا آپ کو دو ہی چیزیں ہیں میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جس سے آپ کو خطرہ ہو تو بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے اگر آپ نے ریکوست ہے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے وجہ ویڈیوز آپ کو بہت آسان ہی مل سکے تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف دوستو ترکی بہت ہی خوبصورت ملک بہت ہی قسم کی یہاں پر لوگ پائے جاتے ہیں مطلب بہت ہی کونٹری سے آؤٹ کونٹری سے بھی ہم رہنے آتے ہیں جیسے پاکستان افغانستان ایران اراک اور اس کے بعد سوری شامی راک سے بہت سے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں تو دو پوائنٹ ہیں آپ کام سے لیٹ آ رہے ہیں اگر آپ کو مسئلہ بن گیا باہر جانا پڑ گیا تو واپسی آپ اگر فرض کریں پیزل تھوڑا سا سفرگا رہے تھا آپ کو تھوڑا سا خطرہ رہتا ہے کیوں یہاں پر جو نائٹ کے وقت بہت سے لوگ جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں چین لیتے ہیں آپ کو مار پیٹ کے آپ سے پیس سا ٹیلی فرم ایک چین لیتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تار مطلب کے میں نے جو دیکھے ہیں اور دیکھے ہیں زیادہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے ہماری راج میں بھی ہو چکا ہے تو زیادہ تار جو ہے افغانستان سوری اور بعض پاکستان بھی ہے جو نشے کی حالت میں ملوکہ نشے ہی ہوتے ہیں جن کے نشے کی حلات لگی ہوتے ہیں ان کو کوئی چارہ نہیں ہوتا تو وہ اس طرح دوسروں کو لوٹ کر ان کے جو ہے وہ سیل کر کے چیز ہیں وہ پیسہ لے کرو وہ جناب نشے کے لیے ان کو چاہیے ہوتے ہیں اس لیے وہ بہت ملوکہ آف کنٹریز ہیں یہاں پہ سمجھو اپنوں اپنوں سے ہی تم کو غطرہ ہے اور دوسرا پولیس نائٹ ام اگر آپ کے پاس جو ہے کیملک وغیرہ ہے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں پاسپورٹ وغیرہ ہے آپ کو خطرہ نہیں ہے ادروائز آپ کو خطرہ ہے اگر آپ کو کہیں چیکنگ یا نہیں راستے پہ جو ہے نائٹ ٹائم کے خاص طور پر نائٹ کے وقت لیدہ جگہ پر ان کے جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں ناکاز لگے ہوتے ہیں وہ مطلب کہ وہ وہاں پہ چیکنگز وغیرہ کرتے ہیں تو ان دو لوگوں سے مطلب کہ اپنے لوگوں سے یعنی جو ڈکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں راستے میں آپ کو لوٹنے کے لیے ان سے خطرہ ہے دوسرا آپ کو پولیس سے خطرہ ہے اس کے علاوہ دروازہ آپ کو کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں کوئی پرشانی نہیں ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا شیئر کر دینا